بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ شخص آپ کی بات مانتا نہیں ہے اس کے دل میں آپ کے لئے محبت نہیں ہے تو وہ شخص آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا وہ آپ کی ہر بات ماننے لگے گا وہ شخص آپ کے لئے تڑپ اٹھے گا اور اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے گی وہ بے چین اور بے قرار ہو جائے گا بہت ہی چھوٹا سا عمل میں آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو صرف سو بار کر لیتے ہیں ایسا نام ہے اگر آپ سو دفعہ پڑھ لیں اس کو تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ آپ کے لئے بے قرار اور بے چین ہو جائے گا اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر دکھ دیکھیں اور آپ اس عمل کو کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر عمل کو کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے اگر اس عمل کو صحیح طریقے سے کر لیا جائے تو اس میں سو فیصد کامیابی حاصل ہوتی ہے اس عمل کو آپ نے رات میں کرنا ہوگا اور رات میں اگر آپ بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو بستر میں لیٹے لیٹے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ دن کے وقت نہیں کر سکتے عمل کی وقت کی پابندی کرنا بہت ہی ضروری ہے آپ اس کو رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں رات میں کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے عمل کرتے ہوئے اس انسان کے لیے جس انسان کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل اور دماغ میں رکھنا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تصور کرتے ہوا قد ہی آپ اس وزیفے کو پڑھیں اس کے بعد آپ نے وزیفہ شروع کرنا ہے عمل شروع کرنا ہے اور عمل شروع کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو آتی ہو اسے پڑھ لیجئے اگر آپ کو کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر آپ کو درود پاک نظر آ رہی ہوگی جو کہ ہے اس طرح آپ نے اس کو تین مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دو نام جو کہ بہت ہی طاقتور نام ہیں اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو بہت ہی فائدہ آپ کو حاصل ہوں گے آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کو میں برکی بھی بتا دوں گی کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے یہ دو نام ہیں سب سے پہلے ہیں یا مجیبو اور اس کے بعد ہے یا وہابو اس طرح سے آپ نے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو یا وہابو ان کو ملا کر آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اتنا کرنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ آخر میں وہی درود پاک پڑھ لینی ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی کرتے آپ کے جو بھی مسئلے ہوں گے آپ اس شخص کا نام لے کر دعا کریں اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور آپ کا کام پورا ہو جائے گا اب آپ کا کام یہاں پر ختم ہوتا ہے اور اثر کرنے کا کام وظیفے کا شروع ہوتا ہے اور وہ وظیفہ شروع ہو جائے گا اثر کرنا اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں گے اس وظیفے کو کرنے کی مدد پانچ دن ہے یعنی اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو پانچ دن تک لگدار کرنا ہوگا اور اس کو صحیح طریقے سے کرنا ہوگا دوستو آپ لوگوں کو اس طریقے کی صحیح سے سمجھ آگئی ہوگی کہ اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اس کو صحیح سے کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آپ کے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیئے کے نمبرز پر آپ حضرت جیس سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے کسی بھی مشکل یا مسائل حل جان سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ